موسیقی تازہ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خزمت ہے پچھلے چھے ماہ پاکستانی عوام نے بہت زیادہ کرب میں گزارے پاکستانی معیشت کو بہت ہمالیا جیسے چیلنجز کا سامنا تھا ہمارا روپیا مسلسل گر رہا تھا اور ڈالر بڑھتا جا رہا تھا مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی تھی ہم نے دیکھا کہ انفلیشن کے نمبر 40 فیصد تک جا پہنچے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی ہم نے پچھلے چار سے چھے ماہینوں میں witness کی پھر ساتھ ساتھ گیس بجلی کے پریزز بہت زیادہ بڑھ گئے اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں نے ڈھائی سو کا ہمسہ بھی تقریباً عبور کر لیا اور کافی زیادہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا جبران کیا کہیں گے آپ جو اتنی پرولمز رہی ہمیں معیشت میں جو پچھلے چھے ماہ سے ہم نے فیس کی ہیں اب عساق ڈار صاحب کے آنے کے بعد سے جو سیچویشن بہتر ہو رہی ہے تو آپ کو لگ رہے ہیں یہ چیزیں بہتی کی طرف جا رہی ہیں یا آپ پھر دوبارہ ریورس کریں گے دیکھیں جیسے ہی عساق ڈار صاحب نے جیسے ہی جوائن کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تھوئی سی جو ہے ڈالر میں جو جو ہے وہ کمی دولر کے جو ریٹ ہیں اس میں کمی آنا شروع ہو گئی اور پیٹرول پرائیسز جو ہے وہ تقریباً پہلا توفہ دیا جو بارہ روپے تقریباً کم کیے اور مزید جو کل جو ہے مانیٹری پالیسی ہے اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یا تو انچینج رہیں گے یا تو دوسری کنڈیشن ہے کہ تھوڑا سا ایک آت پرسن یہ نیچے بھی آ سکتے ہیں تو اچھا ویلکم کیا ہے ساکڈار صاحب نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دوسری مارکٹوں میں نہیں آ رہا جس طرح بارہ روپے پیٹرول کم ہو گیا ڈالر کم ہو گیا اور ہوفیلی انٹرس ریٹ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گا تو یہ اس کا جو جو چیزوں کی پرائیسز بڑھ چکے تھے اس کے ریوائز جو ہیں وہ نیچے نہیں آئے تو اس میں جو ہے حکومت کا بھی کام ہے کہ اس کو بھی چیک ان بیلنس کریں جس طرح بڑھانے میں بہت سپیڈ سے یہ لوگ ریپیٹلی بڑھا دیتے ہیں اور رات و رات بڑھا دیتے ہیں اور جب کمی کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیزیں بڑھ گئے الیکٹرک کے پرائیسز بڑھ گئے گیس کے پرائیسز بڑھ گئے اور دوسری چیزیں تو یہ بہانہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو پرپر چیک ان بیلنس کریں گے تو ہی جو ہے یہ فیور جو ہے پبلک ہو جائے گی تو جس طرح آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ کافی نیچے آ چکا ہے اور اس میں مزید اب کہتے ہیں کہ ساگڑاپ صاحب کا کہنا ہے کہ دو سو روپے تک دو سو روپے کے اندر چلے جائے گا تو ایک اچھا اقدام ہے جو حکومت کی طرف سے تو بکھی آپ دیکھیں کیا آگے ہوتا ہے ہاں بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جس طرح سے حکومت کو administrative level کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے پڑیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب سے ہمارے پرانے وزیر خزانہ وہ کافی بہتر انداز میں کام کرنی کوشتوں کر رہے تھے لیکن چونکہ وہ کافی زیادہ ایک ہم کہیں گے شریف انسان تھے اور وہ جو جو اتنی بھی speculation ہو رہی تھی اور جو معیشت میں جو problems ہو رہی تھی ان کو وہ اس طریقے سے handle نہیں کر پائے administrative level کے اوپر تھوڑے سے وہ inactive رہے کیونکہ پاکستان میں آپ کو اگر کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو تھوڑے strictness دکھانی ہوتی ہے ساگڑاپ صاحب نے وہاں سے لندن سے جب چلنا شروع کیا تو فوراں بات سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں یہاں آکے speculation رکھوں گا اور جو سٹے بازی ہو رہی ہے اور جو بینک کا کردار رہا ہے اس کے اندر جو security companies کا کردار رہا ہے اس کو میں kill کروں گا اور اس حوالے سے اب آپ نے دیکھا کہ تقریب ان آرٹ بینکوں کے خلاف کاروائی بھی کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے speculations کی ہیں اور جتنی بھی یہ جو ڈالر کی پرائزز بڑھے ہیں اس میں ان کا کافی کلیدی کردار رہا ہے پھر ساتھ ساتھ 10-10 روپے اوپر کھلی ہیں وہ ساری پرابلم ہم فیس کرنے پڑی eventually اس کا نقصان ہماری محیشت کو ہوا نقصان کے ساتھ ساتھ eventually جو اس کا جتنے بھی losses تھے وہ عوام کے اوپر آکے گرے ہیں عوام کے اوپر وہ مہنگائی کے بم کی صورت میں آکے گرے ہیں دیکھیں نا ایک جو بینکس ہیں جو مالیاتی ادارے ہیں تو انہوں نے ملتب جو exporter اور importer کا جو ڈیفرنس تھا جو ایکسپورٹر سے 10 روپے نیچے دے رہے تھے اور importer کو 10-15 روپے اوپر دے رہے تھے ڈالر تو یہ چیک ان بیلنس کیونکہ یہ بینیفیشری تو کون ہے اس کا پھر اس کا صحیح طرح اس کا چیک کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس چیز میں ملویس ہے تو ان کو سزا بھی دینی چاہیے تاکہ جو اس سے نقصان جو ہماری جو economy اس کی وجہ سے جو ہے وہ اور ایک عام بندہ اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے تو یہ اچھا اقدام ہے جو ہے ساگڑار ساب کا جو 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 ہے ریکٹیفائی کر رہے ہیں کہ کہاں سے یہ ایرر تھا یہ اس کی وجہ سے بھی کافی جو ڈالر ہے وہ مزید تقریباً سپیڈ اپ ہوا تھا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دوسری طب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر تو نیچے آرہا لیکن جو دوسری بیسک کمیونٹی کی پرائزز ہیں وہ نیچے نہیں آرہی ہیں خاص طور پر پر ایکٹرسٹی پرائزز اور پھر اس کے ساتھ گیس کے پرائزز نیچے نہیں آرہے ہیں آل دو کہ جو اس بار انفلیشن کے نمبر آئے ہیں ہم نے دیکھا تھا آگست کے منت میں تقریباً 27% انفلیشن کے نمبر تھے اور اس بار یہ گھڑ کر تقریباً تئیس کی سیست کے اوپر آئے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مہنگائی کام ہو گئی ہے مہنگائی جیسے رفتار سے بڑھ رہی تھی اس کی رفتار تھوڑی کام ہو گئی ہے ناظرین آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے 27% انفلیشن اب وہ کام ہو گئے 23% انفلیشن کے اوپر آئے ہیں تو اس آگڑا ساپر کہنا ہے کہ ہم اس کو کام کر کے تقریباً 12% کے اوپر لے کر آئیں گے یہ انہوں نے اپنا انیشیل ڈارگٹ بنایا ہے اور جو جو ڈالر نیچے آئے گا ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا فرق دیفینیٹلی پڑھنا چاہیے ابھی نہیں تو لیکن تھوڑی دیر میں اس کا فرق پڑے گا کیونکہ انٹرنیشنل ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کروڈ آئل نیچے آئے ہیں 127 ڈالر تک جا چکا تھا اور اس سلسلے میں جو پاکستان کی جو ہم دیکھ رہے تھے ہماری جو انڈسٹری کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کافی زیادہ اس چیز کو لے کر اور جہاں تک کراچی کی بھی بات کریں تو کراچی میں جو بزنس مہن حضاد ہیں کافی زیادہ پریشان ہیں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے فیرادو رحمان صاحب ناظرین سے بات کرتے ہیں اتلا علیکم سر فراز بھائی ایک تو آپ کو بہت بہت ببارک کہ آپ نے کارٹی کی جو پریزیڈنٹ بنے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جی کل ایونٹ تھا وہ بہت شاندر گیا تو سر ہم ہی آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ جو ہیں آپ لوگ کیا مسائل درپیش ہیں اور اس کا حل آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے لائن پیس حوالے سے لیا اس وقت دیکھیں بہت ہی صورتحال جو ہے تھا وہ بہت زیادہ ٹاف ہے اور ٹیکسٹائل انڈیکسیز جو ہے وہ ایک واحد ایکسپورٹ کرنے والا ادارہ تھا اور جو اگر ہر کال پہ چلا جاتا ہے سیٹیٹے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ملکی معیشت کا بہت زبردست مقصان ہوگا اور حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھ کے نگشیت کرنا چاہیے کہ ان کی کیا ایشوز ہیں اور کوئی ایسے ایشوز بھی نہیں ہیں کہ جو بظاہر کوئی بہت ممکن بہت ناممکن ہو لیکن ڈالر کا ایک دم گرانا ان کے آرڈرز آئے گئے ہیں اور انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے ان کے پاس جو انپورٹ آئی بھی ہے وہ مہنگی آئی بھی ہے ایکسپورٹ کے آرڈر اسی ریٹ پہ آئے گئے ہیں تو اگر اس کسیل کی یہ ایکٹیوٹیز جو ہے یہ بار بار کرتے رہیں گے اور کہیں سے بھی یہ ڈالر کو سٹیبل نہیں کریں گے تو اس کے جو دھتائیج اوورال ہیں یہ بڑے خراب خرابی کی طرف جائیں گے دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایل سی کننے میں بھی بڑی گفیقلٹیز ہو رہی ہیں روہ مٹیریل منگوانے میں ان کو پریشانی ہو رہی ہے ایڈوانسمنٹ کے لیے جو مشینریز ہیں ان کو منگوانے کے لیے ایٹی فور ایٹی فائف چپٹر پہ انہوں نے پابندی لگائی بھی ہے تو اس کسیم کی جو پولیسیز جو ایٹم مستر اسمائل صاحب لگا کے چلے گئے پلس اس کے ساتھ ڈالر ریٹ کا آپ یہ آ کے ڈالر ریٹ گرا رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے کنٹر وک جا رہی ہیں دونوں پولیسی ہیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے کنٹر ورشل ہیں اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر یہ اس کو جو ہے جب تک ٹیکسٹائل والوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں بات نہیں کریں گے جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور جب تک اسٹیک ہولڈر کو ساتھ شامل کیے بغیر پولیسیزیں بنتی رہیں گے اسی کسیم کی چیزیں ہوتی رہیں گی ہمیں بھی پتا ہے کہ ملک اس وقت دشواری کا شکار ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج کی کمی ہے مگر بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بزنس منز سے ٹرسٹ کریں ان کے ساتھ بیٹھیں اور پروپوزل بنوائیں ان سے تو بھائی آپ نکل سکتے ہیں اس ٹرسٹ سے بہت آج بھی ہم سب مل کر یہ کردہ اتارنے کو تیار ہیں اگر ہم یہ معلوم ہو کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ صحیح سنسوں میں جا رہا ہے مگر بات یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ کا جو دیفیسٹ ہے یہ یقینی طور پر نہ تو بزنس من کے لیے صحیح ہے اور نہ ہی حکومت کے لیے صحیح ہے جس طرح کی آپ چاہتے ہیں جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ میٹنگ کریں جو بزنس من کمیونٹی ہے ٹیکسٹرائل سے ریلیٹڈ تو مسائل کا جو حل ہے وہ ایزیلی بات چیز کے ذریعے حل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کی جو پرائسز نیچے آئے ہیں تو ملکہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سپیڈ سے ڈالر کے پرائس بڑھے تھے سب لوگوں نے اپنے ریٹس بڑھا دیئے تھے اب اس کی جب نیچے آنے کی جب نیچے آ رہا ہے تو جو ریٹس ہیں وہ ریوائز نہیں ہو رہے جتنی سپیڈ سے بڑھے تھے تو اس میں جو ہے ہماری حکومت کی بھی تھوڑی سی جو ہے مطلب لاپروائی ہے یا مطلب چیک ان بیلنس کا بھی تھوڑا سلسلہ ہے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں لیکن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن کسی چیز کے بھی نیچے آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور اوپر جانے بھی ٹائم لگتا ہے جو ہوتا ہے کہ پیٹرال پیٹرال ہوتا ہے ٹائم کے اندر موجود مگر ریٹ بارہ بجے کے بعد اپ ہو گیا تو انہوں نے تو قرانے پائچز میں لیا ہے مگر وہ دیتے ہیں نئے پائچز میں مگر جب اس کا ایمپیکٹ یہ آتا ہے کہ کم ہونا ہے تو کہتے ہیں ہمارا پیٹرال تو قرانے پائے ہو گیا ہے یا ہماری تو قرانے پائیں گے تو ہم کیوں نقصانت میں لیا ہے جی جی یہ بہت سارے ایشو ہیں جس کی وجہ سے ہم خود باہت سے قوم ہم دو کی ہے وہ اس چیز کو ہمیں نوجنا پڑے گا کہ ہم کیسے اپنے عوام کو پیٹری دے سکتے ہیں کیسے پیٹری کی طرف دے جا سکتے ہیں ہر آدمی کی انڈیویجن کی پیسٹی میں ذمہ داری ہے کافی کے اوپر ذمہ داری ہے سیسنس مین کے اوپر ذمہ داری ہے سیکھتر سرن کے اوپر ذمہ داری ہے پیروپلیٹ کے اوپر ذمہ داری ہے جیسا کہ سارے لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں فیراز الرحمن صاحب کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کس چیز کو آگے لکھر چلیں دوسری صاحب آپ اتنے بڑے زون کو آپ ہیٹ کرتے ہیں انڈسٹریل ایریا کے حوالے سے اگر میں کراچی کی بات کروں تو یہاں بے پناہ مسائل ہیں سڑکوں کی حالت بے پناہ خراب ہے اتنے ٹیکس آپ پی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ تک سیڈیسفائے ہیں اور کیا کوئی تجاویز آپ دینا چاہ رہے ہیں جیسے حوالے سے بجلی کے ریٹس بہت زیادہ ہائے ہیں اور ایمپلوئیمنٹ کے حوالے سے اور جو انسٹرکچر ہے جو منات آپ کو دی جا رہی ہیں آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے تہلے تو میں اس میں آپ کو یہ حصہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انڈسٹریل ایریا کے انسٹرکچر بہت ہی تباہال ہے اور ایسی صورت میں کہ جب وہ ملک میں معاشی بہران ہے اور ہر طرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمہ گہنی آجیب کسی ملک بھی بھی ہے لوگ انسٹرکچر کی شکار ہیں لوگ جو بلک ہو رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ ایکنومک پینڈیشن کے لئے کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے اور ایسی صورت کے اندر اگر آپ انسٹرکچر کے بھی کبھرچہ نہ دیں اور لوگوں کو صرف پندرہ پندرہ لاکھ تک تین لاکھ تک تین ہوگا تو ہے وہ انڈسٹریل ایریا کی طرف آتا ہے اور اوزانہ جاتا ہے جبکہ اس کے جو ایک راستہ ہے وہ ندی والا راستہ ہے اور ایک راستہ جو ہے وہ جامسازی والا گریچے جس کی کنڈیشن تکریپاً موبین ہو چکی ہے اس کے دیچے ہم کئی سافی حق سے سے آواز اتھا رہے مگر اس کا کوئی پسانے حال نہیں ہے آپ آتے ہیں کہ کچھ باتے تو یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو یہ تبدیل کریں گے کچھ اور بیتری کریں گے اس اندر ومنٹ سے کچھ لوگ ہیں جو یلو لائن کے حوالے کو بھی پاک کرنے آ رہے ہیں اوزانہ نظر آ رہے ہیں تو انیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے چھے مینے میں کچھ بیتری کی چانس نظر آئیں کچھ بیتری کی طرف ہم جائیں مگر بات یہ ہے کہ مجھے آپ پتائیں کہ ہم اتنے چیلنگز کے ساتھ پاکستان میں بزنس بہر رہے ہیں تو کیا ہم بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے پوچھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فیراز صاحب کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے اور کراچی انڈسٹریل ایریا کی جو ہماری جو معیشت ہے اس میں گریڈ کی سی ہڈی ہے لیکن ہمیشہ ہی یہ لوگ بلکل ہی پیچھے رہتے ہیں نہ ان کو کوئی انسینٹیو گورنمنٹ کی طرح سے دی جارہے ہیں بجلی کے ریٹس بہت زیادہ ہائے ہیں اور دوسرے مسائل بھی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ کیوں آپ لوگ بات اوپر تک نہیں جاتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے لیکن آپ کی بات آگے تک نہیں جا پاتی ہے کیا آپ لوگوں میں اتحاد کی کمی ہے یا کوئی اور پابلم ہے کیا پابلم تھے ہاں بات یہ ہے کہ ہر انڈیویڈین کی پیسٹی کے اندر راتی چمبر آگ پارنٹس ہو گیا چاہے پرنگی ایسوسیشن ہو گیا چاہے پرنگی ایسوسیشن ہو گیا یہ سارے اپنی اواز اوٹھا رہے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ ابھی جیسے ایٹی فور ایٹی فائل چپٹر کے اندر انہوں نے مفتا ایسمائلی کے ساتھ بیٹی میٹنگ کی ساتھ بیٹی میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم سارے دیگلوگ کو کتم کرتے ہیں اور جے کنٹینر پر رکے ہوئے ہیں ہم ان کو بیٹیز کرتے ہیں پھر اس کے بارد آج تک اس کی ایمپلیمنٹ نہیں ہو ساتھا اس کا پیسلہ انہوں نے کہا کہ ہم پورٹ اس کے ڈیمریجز اور واکھے جیسے اندر سے ڈیمریجز پڑے ہیں اس کے شکنگ لائیں ترینٹ پڑا ہے ہم اس نے ڈیلیکٹیچن دے دوا دیں گے مگر اس کا ابھی تو انہوں کے بیٹیشن نہیں آیا اور انہوں کے بیٹیشن اگر آیا بھی تو کسی کے پاک پوچھا نہیں اور لوگوں سے من مانا من مانا جو ہے دیتنشن اور دیت چار دیا جا رہا ہے انہیں کوئی دیا جا رہا ہے اس وقت آپ اندر رہے کہنے کہ ایک جہا تو جو ملکی بہران ہے وہ اپنی جہا ہے جو ساری چیزیں اپنی جہا ہم امپورٹیٹ لوگوں کو یعنی کہ وہ لوگ جو یعنی ہماری دیشیپل لائنگ میں انتر سارا اور ایک سرین دیکھے یہ باہر جاتی ہیں ہمارے پوچھ جو ہے وہ بھی وہ بھی انپورٹیٹ ہے یعنی کہ سنگرپور کی کمپنی آپریٹ جر رہی ہے چائنا کی کمپنی آپریٹ جر رہی ہے ہمارا سارا ریو نیو لے کے پاہر جا رہی ہیں اور فائزہ ہم کس کو پہنچا رہے ہیں اور مکسان کس کو پہنچا رہے ہیں ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم جو ہے وہ انڈائریکٹری اپنے پیسے کو باہر بھیج رہیں اور پیسہ بچانے کے سیکٹر میں تو دونگ ٹرم سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قسم ظلم کیا جا رہا ہے پاکستان پاکستان کے اندر پوزیشن ہے وہ بڑی پوزیشن ہے اگر اس کے اندر ایک ایک قسم اگر ہمیں چسٹر سال میں بھی چلنا نہ آئے تو پھر ہم کیاں سڑے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا فراہ صاحب باقی ایک آخری سوال میں آپ سے جانا جاؤں گا کہ کافی زیادہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے جو ہماری انڈسٹرل زونز ہیں وہاں پہ سیفٹی کے اوپر اتنا زیادہ ایمپسائز نہیں کیا جاتا ہے اتنے سیفٹی رولز اس حساب سے نہیں ہیں اور جو ورکر ہیں ان کی بھی جو پیسکیل ہیں وہ اس حساب سے نہیں ہیں ان کو میڈیکل کی فیسلیٹیز نہیں ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے گے بکل آپ سے یہ بار کہہ رہے ہیں اور یقینی طور پہ یہی پرسیکشن مارکت میں کیلئی اٹھ ہوتی ہے مگر بات یہ ہے ہم پیسکیل کو وہی رکھ رہنے ہیں جب پیسکیل گومنٹ بسائٹ کی ہے اس سے اوپر ہی ہمارے پیسکیل پہ لوگ موجود ہیں نہیں لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مہمزد آپ کی بات کٹ رہا ہوں کہ جو منم مواجود اگر سین گورنمنٹ اگر یہ لکھی ہے 22,000 کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے انڈسٹریل زونز ہیں کتنی انڈسٹریز ہیں جہاں آپ اس سے بھی کم ویچ کے اوپر لڑکے کام کر رہے ہیں بچے کام کر رہے ہوتے ہیں ملکل ٹھیک بہت بہت شکریہ فیراز الرحمان صاحب انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے بات ہوتے رہے گی جی جبران آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں آپ جس شعبی کی طرف بھی آپ بہار بڑھائیں وہ شعبہ پریشان کن سیچویشن کا ہی سامنا اس کو کر رہے ہیں ہر کوئی حکومت سے گلے شک پہ کر رہے ہیں نہ حکومت اپنا رول صحیح طور پہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے نہ ہی انڈسٹریلیس کے سوالے سے کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں سارا تو مسئلہ جو ایک ٹیکس پہ رہا ہے وہ تو اپنا ٹیکس اپنے جو پروپر پہ کر رہا ہے وہ ٹائم پہ پہ کر رہا ہے نہ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل انشورنس اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوکیشن اور اس کے ساتھ اب یہ سفر کر رہا ہے نئی چیز آگئی کرائم ریٹ اس سے دیکھیں یہ انپلائیمنٹ اور یہ جو بے روزگاری کی وجہ سے اور یہ دیگر معاملات کی وجہ سے جو کاروباری صورتحال جو اتنی کشیدہ ہے اس کے ویسے کرائم زیادہ بڑھ رہا ہے آپ دیکھیں آئے دن جو ہے وہ کرائم ریٹ وہ کافی بڑھ گیا ہے لوگ اپنی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی تھوڑا سوچنا چاہیے حکومت کو ملکل گورنمنٹ کہاں کہاں کام کریں کیونکہ کرائم ریٹ تو کاراچی میں بہت زیادہ انکید ہوگی اور مزید کی بات ہے کہ اتنا کرائم ریپورٹ بھی نہیں ہوتا اگر کئی بھی کرائمز ہو رہے ہیں تو ہارڈلی پانچ سے دس پرسن کرائم ریپورٹ ہوتے ہیں کیونکہ موسٹی لوگ جن کے اگر موبائل سنیچنگ ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ کوئی ٹکیتی کی واردہ تو وہ پولیس کے پاس جانے میں اور زیادہ انکمپیٹیبل فیل کرتے گی ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ جائیں گے تو اپنے لئے اور زیادہ مسائل کر لیں گے بلکل آپ کا شہر ہے بھئی آپ کا صحیح کہنا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں ناظین تو انشاءاللہ اس کے اوپر تو ناظین بے کے طرف چلتے ہیں اور بے کے بعد انشاءاللہ آپ سے اور فردہ بات کریں باقی اس ہفتے اور جو جبران جو بڑے ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جو سٹیٹ بینک نے اپنے بانڈ سیل کی ہے اس میں کٹ آف ویلڈ کافی زیادہ نیچے آئی ہے بہت ہی زیادہ خوش آئین بات ہے کہ ہمارے ٹی بلز کی کٹ آف ویلڈ کافی زیادہ کم ہوئی خاص طور پر تین مہینے اور چھ مہینے میں تک میں چوبیس اور چھبیس بیسی پوائنٹ نیچے آئے یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ڈیولپنٹ ہے یہ انڈکیٹ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مانڈری پولیسی ہے جو ایکسپیکٹڈ کلدست تاریک کو ہے تو اس میں جو ہے انٹرس ریٹ بھی نیچے بھی آ سکتا ہے ایک جو انڈکیٹ بیلڈ ہے جو فیکشن فگر سے بلکل کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کافی عرصے سے انفلیشن کافی زیادہ بڑھ رہی تھی اور حکومت ناکام نظر آ رہی تھی اس چیز کو کم کرنے کے لیے اور پھر جیسا ہے اس آگڈار صاحب کی اسٹریٹمنٹ بھی چلے تھی انہوں نے کہا کہ یہ ساری ایمپورٹ بیس انفلیشن ہے پاکستان میں جو بہار سے ہو رہی ہے اور جس کی ویاسے یہاں پہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے اگر اس کو یہ کٹ کرتے ہیں اگر وہ ایمپورٹ اس آئیٹم روکتے ہیں جو انہوں نے روکنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس مہینے کے جو تجارتی خطاری کے نمبر آئے وہ بھی 2.8 بلین ڈالر کے آس پاس ہیں جو کہ بہت زیادہ خوش آئی چیز ہے تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سٹیٹ بینک اپنی monitory policy میں انٹرس ریٹ کو مینٹین رکھیں گے انٹرس ریٹ کا نیچے آنا ہماری معیشت کے لیے بے انتہار ضروری ہے کیونکہ انفلیشن جیسے زیادہ سے بڑھ رہی ہے اور جو پاکستان میں cost of doing business ہے تو نہ ہی کوئی نئی اپنی انڈسٹریز لگا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لون کے اوپر گاڑی لے سکتے ہیں نہ ہاؤس فائننسنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹرس ریٹ سے زیادہ جوڑی بھی ہوتی ہیں جبران کیا کہیں گے آپ اس سال دیکھیں آپ جو انٹرس ریٹ جو ہے اگر ہم یو ایس کی بات کریں اور دوسرے ادھر یورپن کنٹریز کی بات کریں تو یو ایس میں بھی تو جو ریٹ ہے وہ بڑھ چکا ہے تو اس سے بھی کافی جو فرق پڑھا ہے کیونکہ وہاں کی جو زیادہ پلاسٹک منی ہے تو وہ ان کا جو لون پے اور جو ہے انٹرس پہ زیادہ جو ہوتا کام ہوتا ہے اس میں بھی کافی فرق آیا ہے کنزیومر پہ تو اس حاصل پاکستان میں جو تقریبا کافی ہائی ریٹ ہے جو انٹرس ریٹ ہے تو اس کی وجہ سے سروائیف کرنا تھوڑا سا جو جو لیوریس پہ کام کرتے ہیں یا مورگیز پہ کام کرتے ہیں تو ان کی جو کاؤس اتنی ہائی ہو جائے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو پروفیٹیپلی برانا ملکل آپ صحیح کر رہے ہیں اور یہ سب جو پابلمس ہیں ان کی جڑے یوکرین ریشیا وار سٹارٹ وہیں سے ہوا تھا جب یوکرین ریشیا وار سٹارٹ ہوئے اور ملک میں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ انرڈی کریس ایک دم سے آگے آپ نے دیکھا کہ اوئل پیزز بڑھنا شروع ہو گئے ایک سو ستہیس ڈالر تک ہم نے دیکھا کہ WTI trade کر رہا تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ یورپ کو سپلائز بند کر دی گیس کی رشیا نے اس کے بعد سارا لوڈ پڑا کتھر کے اوپر کتھر سے جاسے کہ آپ کے ہم گیس ایمپورٹ کرتے ہیں وہ تو کیش پہ لینے کیلئے تیار ہیں یورپ لیکن ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم کتھر سے ہی ہم ریکویسٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں defer payment کے اوپر دے دیں اور ناظرین اس وقت بہت مشکل ہو گیا حکومت کے لیے COVID کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ LNG prices چار ڈالر تک آ چکے تھے اگر اس وقت ہم کچھ long term مہایدے کر لیتے اس وقت اور اگر ہم وہاں سے اگر کوئی مہایدے کر لیتے تو آج ہمیں ستہائیس اٹھائیس ڈالر کے اوپر جا کے گیس پرچیز نہیں کرنی پڑتی نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو سردیاں ہیں بہت ہی ہولناک سردیاں پاکستان میں ہوگی یا انرجی کریسز کے حوالے سے اگر بات کریں مصدق ملک صاحب جو ہمارے انرجی منسٹر ہیں انہوں نے تو علال اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ آنے والی سردیوں میں ہمارے پاس گیس نہیں ہوگی قوم کو دینے کے لیے تو میں خیال میں فاسٹنی اور سیڈ بیلز قوم کو اپنے تیاری کر لینے چاہیے ملکل یہ قوم تو سفر ہی کر رہے ہیں پہلے الیکٹرک کا بہران پھر ابھی گیس کا بہران پھر ڈالر کا بہران تو یہ بہت مشکل ہے یہ جو حکومت آئی ہے اس کے لیے تھوڑا سا چیلنج ہے ابھی ملکل اور ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں بھیرتی کی طرف جائیں جس طرح سے یو ایس ڈالر نیچے آ رہا ہے ہمارا روپیہ مستحقم ہو رہا ہے سٹاک مارکٹ میں بھی وولیمز کے ساتھ کچھ ٹیڈنگز ہو رہی ہیں اور ان کا انڈیکس اوپر جا رہا ہے ہماری معیشت کو جو دوسرے مسائل درپیش ہے وہ دور ہوں اور جو سیاست میں تھوڑی ہلچل مچی بھی ہے اور کچھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں بہتر ہوں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ